ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈراما سیریل کفارہ کے نیکس ڈانویل ایپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ ستارہ سے ملنے کے لیے ایک بار پھر جب سلار آتا ہے تو قاسم کہہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب ستارہ سے تمہارا کسی قسم کا کوئی دلک ہوگا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب کبھی بھی تم یہاں آؤ سلار کہتا ہے کہ تم مجھے کیسے ستارہ سے ملنے سے روک سکتے ہو میں ستارہ سے ملے بغیر یہاں سے نہیں چاہوں گا مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ستارہ کا مجھے ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن ستارہ ایسی نہیں ہے جو تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو بگتا ہے تو کاسم کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ستارہ کی کوئی غلطی نہیں میں اور ستارہ بہت جلد ایک ہونے چاہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اب ستارہ اور میرے بچ کسی قسم کی تمہاری وجہ سے غلط فہمی ہو سلار میں نہیں چاہتا کہ تم ستارہ سے ملو تم یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا یہ بات سون کر بڑے یہ غصے سے قاسم کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی میں تمہیں یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا یہ بات سون کر سلار کہتا ہے کہ مجھے تم روکو گے میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ میرے راستے سے ہٹو اگر تم مجھے اس طرح بار بار پریشان کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے میں نہیں چاہتا کہ اب اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو میں ستارہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے ستارہ کے ساتھ بہت غلط کیا مجھے ستارہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا میں بہت ہی سیادہ شرمیندہ ہوں دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہتا ہے کہ ستارہ کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ نیمی کی وجہ سے ہوا ہے نیمی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلا ستارہ نیمی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تو کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی نیمی کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا اگر سلار سے دور رہوں ستارہ سے اگر دور رہتی تو کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا جو بھی ہے اب بھی تمہیں بتا رہی ہوں کہ سلار سے دور رہو گی وہی تمہارے لئے بہتر ہوگا سلار مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں اس سے محبت کرتی ہوں یہ بات سون کر بڑے ہی غصے سے ستارہ کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بھی برا نہیں چاہتا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی سلار اور تمہارے بیچ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو نہیں بھی تم ہوتی کون ہو مجھے سلار سے دور رکھنے والی میں نہیں چاہتی کہ اب کبھی بھی تم میرے بارے میں ایسا کچھ بھی سوچو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ سلار کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ آبانے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستر ٹین کو سبسکرائب کریں